راؤنڈ ٹو کا پہلا میچ ہونے والا ہے سارا خان گیمنگ ورسز گیمنگ نازم کے بیچ میں ٹوٹل بیسٹ آف فائف کے پانچ میچز ہوں گے ان میں سے جو پہلے تین میچز جیتے گا وہی ہوگا اس گیم کا ونر اور جو ونر ہوگا وہ جائے گا اس ٹورنامیٹ کے کوارٹر فائنلز میں اور گائز یہاں پر فائنلی جو پہلا میچ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے پہلے میچ کے اندر جو ٹرن ہے وہ گیمنگ نازم کو ملیے بریک تھوڑا سا ٹیفیکلٹ ہے سٹریٹ لائن بریک ہے اگر صحیح سے شورٹ کھیلیں تو اس بریک کو بھی ایزلی ہٹ کر سکتے ہیں اور نازم بھائی نے بہت تیس مطلب صحیح طریقے سے بریک کیا اس کے بعد بوٹم رائیڈ کے اندر کھیل رہے ہیں اوپر والی پاکس اوپن کرنے کا ٹرائی کر رہے تھے لیکن فول ہو گیا بھائی کی قسمت یہاں پر خراب اور سٹرائکر فائنلی آ چکا ہے اس سارا کے پاس سارا کے مجھے کافی سارے پاکس دو ہے یہاں پر سے اوپن لگ رہے ہیں مطلب اگر دیکھا جائے تو یہ والا میچ کو سارا ایزلی فنش کر کے جو پہلا میچ ہے وہ ایزلی ون کر سکتی ہے تو یہاں پر سارا نے اپنے ایک اور پاک اوپن کر لی اس کو بوٹم لیفٹ کے اندر کھیل رہے ہیں مطلب کافی سارے پاکس سارا نے یہاں پر اپنے نکال لی جس طریقے سے پچھلے راؤنڈ کے اندر 32 پلیئرز کے جو میچے سے ہم نے کنیکٹ کیے تھے رینڈم لی بلکل اسی طریقے سے ابھی جو 16 پلیئرز راؤنڈ 2 میں آئے تھے ان کے میچے بھی ہم نے رینڈم لی کنیکٹ کیے ہیں اور مزے کے بعد یہ ہے کہ بھائی دیکھو پہلا میچ ہی کے بیچ میں کنیکٹ ہوا ہے گیمنگ نازم ورشل سارا خان گیمنگ دونوں کیرمپول کے یوٹیوبرز کے بیچ میں تو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ بھائی کون بنے گا آج کا ونر اور یہاں پر سارا جو پہلا میچ ون کر چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے سارا نے جو فنش کیا نازم بھائی نے بھی کچھ غلط نہیں کیلا لیکن ان کی قسمت تھوڑی سی خرابی تھوڑی سی ان لکھی رہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کا شٹرائکر ہو گیا تھا فول تو یہاں پر دوسرے میچ کے اندر شٹرائکر آ چکا ہے سارا کے پاس تو سارا نے بہت ہی اچھے طریقے سے بریک کیا اس کے بعد کھیل رہی ہیں بوٹم رائٹ میں اسے ان کے اوپر والے بھی کافی سارے پاکس اوپن ہو جائے گے اس کے بعد کھیل رہے ہیں ٹاپ رائٹ میں تو کافی سارے پاکس جو سارا اپنے اوپن کر چکی ہیں اگر کوئی یہاں پر غلطی نہ کرے تو بریک ٹو فنش لگ سکتا تھا لیکن یہاں پر سارا کی بھی قسمت تھوڑی سی خراب غلط شورٹ طور نہیں بول سکتے بس یہاں پر تھوڑا سا فول ہو گیا بھی کیا کر سکتے اور سٹرائکر فائنلی آ چکا ہے گیمنگ نازم کے پاس نازم بھائی کے پاس پورا موقع ہے کیونکہ پہلا میچ وہ آرڈی ہار چکے ہیں اگر دوسرا میچ بھی ہار جائیں گے تو کم بیک کرنا کافی مشکل ہو جائے گا اور یہاں پر بھی سٹرائکر جو ہے فول ہوتے ہوتے بچ گیا اس کے بعد نازم بھائی کافی صحیح صحیح شورٹس کلتے ہوئے اور کھیل رہے ہیں ٹاپ رائٹ میں گائز ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے تو بھائی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں نوٹفکیشن بیل کو آل پر ضرور سیٹ کرنا تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور گائز اسی کے ساتھ یہاں پر جو دوسرا میچ ہے وہ گیمنگ نازم ون کر چکے ہیں اور پوائنٹس جو وہ ایک ایک فائنلی برابر ہو چکے ہیں اور گائز یہاں پر جو تیسرا میچ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تیسرے میچ کے اندر جو ٹرن ہے وہ بھی نازم بھائی کو ملے گی اگن سے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ سکسسفل بریک ہٹ کر پائیں گے اور بھائی نے بہت اچھے تریقی سے بریک ہٹ کیا اس کے بعد بوٹم لیفٹ میں کھیل رہے ہیں اوپر سے بھی کافی سارے پاکس اوپن کر لیے بہت اچھے تریقی سے بہت اچھا گیم پلے کر رہے ہیں اگر کوئی غلطی نہ کریں اور یہاں پر نازم بھائی نے غلطی کی تھی لیکن بھائی کیا ہی لکی شوٹ لگی ہے ان کی اور ایک بار پھر سے بھائی نے شوٹ مس کر دی مطلب بھائی ایک بار لکی شوٹ لگ سکتی ہے بار بار نہیں لگ جاتی تو یہاں پر فائنلی سٹرائکر آ چکا ہے ایک بار پھر سے سارا کے پاس سارا کے پاس اگین سے پورا موقع ہے بھائی یہوالا گیم کو فنش کر کے یہ جو دوسرا میچ ہوگا اپنی نام کرنے کا فیسے میچ دیسرا ہے لیکن اگر سارا ون کرتی ہے تو یہ دوسرا میچ رہے گا اور اسی کے ساتھ گائز یہاں پر سارا نے جو دوسرا میچ ون کر لیا ہے گائز بیچ کے فالتو پارٹس کو کٹ کرنے کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ کا جو ٹائم میں وہ ویسٹ نہ ہو جس طرح سے آپ لوگ میچز کی ہائیلائٹس دیکھتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ لوگ اس ٹورنمیٹ کے میچز کی ہائیلائٹس دیکھیں کم سے کم ٹائم کے اندر میں آپ کو سارے میچز پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور گائز یہاں پر جو چوتھا میچ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے سارا جو ہے وہ دو ایک سے لیڈ میں چل رہی ہے نازم بھائی کو جو ہے یہاں پر کمبیک کرنا ہوگا اور یہ والا میچ جو ہے وہ ضرور بھین کرنا ہوگا اگر ان کو جو ہے بیسٹ آف 5 ملے کر جانا ہے گیم کو تو یہاں پر سٹرائکر فائنلی آ چکا ہے نازم بھائی کے پاس اور ایک بار پھر سے بہت ہی کمال کی لکی شوٹ لگی ہے نازم بھائی کی اور اس کے بعد پھر سے نازم بھائی نے شوٹ مس کر دی اور سٹرائکر فائنلی آ چکا ہے سارا کے پاس اور میں دیکھ رہا ہوں بیک ٹو بیک دوسرا تیسرا میچ ہے جب سارا کو سٹرائکر مل رہا ہے تو سارا کے سارے پاکس اوپن ہوتے ہیں تو یہاں پر اگر تو یہ والا میچ جو ہے وہ سارا ون کر جاتی ہے شورٹس کھیلتے ہوئے ٹاپ رائیڈ میں ابھی کھیل رہے ہیں لیکن ایک بار پھر سے قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور سٹرائکر ہو گیا فول تو یہاں پر سٹرائکر فائنلی آ چکا ہے نازم بھائی کے پاس نازم بھائی کو یہ جو ہے وہ گولڈن چانس ملا ہے کیونکہ بھائی اگر سارا جو ہے وہ فنش کر دیتی تو نازم بھائی ٹورنامنٹ سے باہر ہو جاتے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا سٹرائکر جو ہے نازم بھائی کو ملا صرف دو تین پکس رہتے ہیں ٹاپ والی پکس جو ہے مجھے تھوڑ اسی کلوز لگ رہی ہے دیکھنا ہی ہوگا کہ لاسٹ والی پکس کو کیسے اٹ کریں گے اگر تو یہ شورٹ مس کر دیتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ٹورنامنٹ مس کرنا ہوگا لیکن سامنے نازم بھائی اور انہوں نے فائنلی پوائنٹس اگین سے دو دو برابر کر دیئے اور گائز یہاں پر فائنلی یہ جو گیمیں بیسٹ آف فائف میں آ چکا ہے اور آج کا جو لاسٹ فائنل میچ ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے ٹرن جو ہے وہ نازم بھائی کو ملئے کیا ہمیں بریکٹو فنش یہاں پر دیکھنے کو ملنے والا ہے ویڈیو کو یہی پوست کریں اور کومیٹس کر کے بتائیں اس کے بعد نازم بھائی نے کھیل آئے ٹاپ رائیڈ میں اور کافی سارے اپنے پکس بھی اوپن کر لیے ٹاپ لیفٹ میں کھیل رہے ہیں اس کے بعد اگن سے ٹاپ لیفٹ میں کھیل رہے ہیں سلو شوٹ یہ والی پک کو بھی اوپر بھیج دیا تاکہ راستہ تھوڑا سا کلیر ہو جائے ریڈ کے لیے اور اس کے بعد یہاں پر کھیل رہے ہیں ٹاپ رائیڈ کے لیے یہاں پر اوپر والی جو پک ہے نازم بھائی کہ وہ تھوڑی سی پھسی ہوئی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ بھائی اس کو کیسے نکالیں گے یہ والی شوٹ بوٹم لیفٹ میں کھیل کر اس کو نکالنے کا ٹرائی کر رہے تھے لیکن مطلب شوٹ کو پک کو ان لوک نہیں کر پائے جس کے وجہ سے بھائی یہ شوٹ مس بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی یہاں پر یہ لاس شوٹ ہے اگر تو اس ٹرائکر سارا کے پاس جاتا ہے تو سارا فنش کر دیتی لیکن بھائی کیا ہی کم مال کی شوٹ کھیل مطلب کیا ہی کل کولیشن کی ہے بھائی نیکسٹ لیور شوٹ یہ آپ چیک کریں سلو موشن میں بھائی گائز اگر آپ لوگوں کو شوٹ پسند آئیے تو بھائی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اسی کے ساتھ بھائی نے بریک ٹو فنش بھی کھیلا گریٹ شوٹ بھی کھیلی اور نازم بھائی جو یہ میچ ون کر چکے ہیں تین دو سے اور جا چکے ہیں کوارٹر فائنلز میں فائنلی کانگرچولیشنز نازم بھائی اور یہاں پر پوائنٹس ٹیبل میں بھی نازم بھائی کے پانچ پوائنٹس تھے تو ٹاپ سیکس پلیئرز کی رینکنگ میں نازم بھائی فورت پوزیشن پر آ چکے ہیں فائنلی سارا نے کچھ مطلب غلط گیمپلے تو نہیں کیا سارا کی دو تین شوٹ سے مس ہوئی ہے لیکن وہ بھی جو ہے نا وہ انلکی شوٹس تھی سٹرائکر فونڈ ہو گیا بہت ہی غلط جگہ سے اور بیسٹ او فائف میں بھی سارا کی کوئی مجھے غلطی نظر نہیں آئی کیونکہ نازم تھے بھائی سامنے اور بھائی نے ایزی لی بریک ٹو فنش مارا اور میچ وین کر لیا باقی گئیز ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئیے تو بھائی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نیو تو سبسکرائب کر لینا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے دعاوں میاد رکھئے اللہ حافظ